جب کوئی محبت سے کوئی بڑا بزرگ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بات کا عدب احترام کے ساتھ بھرکور طریقے سے جوابیں شورٹ کٹ نہ ماریں شورٹ کٹ نہ ماریں باپ بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے اور بیٹا ہم ہم کر کے بعد گزر گیا ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں دوست جب بات کرتا ہے تو بڑے ملے سے پرتفاق طریقے سے بات کرتے ہیں اب باپ جب بات کر رہے ہیں اپنی اولاد سے شورٹ کٹ مار رہے ہیں اب باپ کو پھر غصہ آتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو بھئی سیدھے مو تمیز سے جواب تو دو ماں بیٹی سے گھر میں بات کرتی ہے بیٹی ہیں کیا کرتی ہیں شورٹ کٹ مارتی ہیں اس ہوں جو دیر ہو رہی ہوں ہوں بھئی والدین کا یہ عدب ضروری ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ بھرپور طریقے سے تسلی کے ساتھ ان کو یہ احساس ہو کہ اس کی توجہ مکمل میری طرف ہے چاہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو نہیں آری بات اس سے ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا یہ موضوع کہیں جائے بھائی نہ ہو جائے بھائی اس کو پکڑ کے رکھنا ٹھیک ہے جو بات چلتا آپ سے کہہ رہا ہوں میں ایک بوڑے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا دیوار پہ کوئہ آکے بیٹھا ہوا تھا بوڑے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے بیٹے نے کہا کوئہ ہے بڑھا پہ میں انسان بچپینے کی طرف چل جاتا ہے نظر بھی نہیں آرہا سنائی بھی صحیح نہیں دے رہا اب بھول گئے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے بیٹے نے کہا کوئہ ہے دو دفعہ کا تیسری دفعہ جب پوچھا باپ نے بیٹا یہ کیا ہے تو بیٹے کو آ گیا غصہ پا بول تو دیا نا کوئہ ہے کیوں کان کھا رہے ہو میرے کیوں دماغ شاٹ رہے ہو کیوں دماغ کی دہی بنا رہے ہو یہ صرف کراچی کے معاورے ہیں دماغ کا دہی کر دیا یہی کان میں رہ گیا سارا دن کہ میں یہی بتاتا رہا ہوں کوئہ کا کرنا کیا ہے آپ نے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے تم میری گود میں تھے جب تم بچے تھے دیوار پہ کوئہ آ کے بیٹھا تھا تم نے بیس دفعہ مجھ سے پوچھا تھا میں نے ایک دفعہ بھی ایسے غصے میں ڈانٹ کے جواب ایک دفعہ بھی میں نے ایسے ڈانٹ کے جواب نہیں دیا تھا اور یہ باپ کو اللہ نے ظرف دیا ہے ماں کو اللہ نے ظرف دیا ہے اولاد کے معاملے میں اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب یہ بھوڑے ہو جائیں اور گڑھاتے میں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو تم نے ان کے ساتھ لا تنہر ہماں جھڑکنا نہیں ہے کسی بات پہ سوالنا رہے بات یہ نہیں کہنا کہ یہ سوال ابا غیر ضروری ہے یہ آپ مجھ سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں باپ نے جب پوچھ لیا تو اب وہ غیر ضروری سوال بھی ضروری بن گیا نہیں آرہی بات ہمارے ایک استاذ تھے ابھی بھی ہیں اللہ ان کی عمر پہ برکت دے ان کے بھی ایک جو استاذ تھے جن کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ بڑے گزر تھے انہیں نے اپنے ان شاگرد کے ذمہ کوئی کام لگایا کہ آپ یہ کام کرو کام بہت ہی فضول سا کام جو کرنے کا نہیں طبعہ بیگار سا کام تھا وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں تو وہ کرنے لگتے ہیں ہمارے جو استاذ سے وہ اپنے استاذ کا حکم سن کے کرنے لگتے ہیں کام تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ تو آپ کا وقت اتنا قیم تھی آپ کے بڑے بزرگ نے یہ کام آپ کے ذمہ لگا دیا یہ تو غیر ضروری کام ہے چھوڑیں انہوں نے کہا کہ یہ غیر ضروری ہے لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو یہ کیا بن گیا ضروری بن گیا جب انہوں نے کہہ دیا تو کیا بن گیا ضروری بن گیا تو بعض دفعہ یہ کام غیر ضروری ہوتا ہے لیکن کسی ایسے کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے جس کے آرڈر کو ماننا ضروری وہ واقعہ سناتا ہوں نا میں اکثر ایک بہت بڑے محتیس تھے بزرگ تھے ہزاروں ہزاروں لوگوں میں ان کا ترس ہوتا تھا ہزاروں لوگوں میں حبیث کا درس دے رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے درس سننے کے لئے کیسی پروفار محفر لگی ہوئی ہے ماں ان کی تھی دے ہاتی بعض دفعہ آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے والدین کیا ہوتے ہیں بجارے دے ہاتی ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا فنٹر سمجھنے لگتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور یہ بہت پرانے سٹائل میں چلیں گے نا تو وہ بھوڑی ماں ان کی آتی بولتی کیا یہاں لوگوں کو بیٹھ کے جو ہے تو سبق پڑھا رہے جاں مرگیوں کو جا کے دانہ ڈالتے ہیں تو یہ بیچارے اٹھ کے جاتے کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے شاگر تھے یہ اٹھ کے جاتے اور مرگیوں کو دانہ ڈال کے واپس آتے جہاں سے درس چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرگیوں کو دانہ ڈالنا کیا اتنا ضروری کام ہے یہ تو کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے مرگیاں تو ویسے بھی باہر سے کچھ بھی کھاپی کے گزارہ کر دیتی ہیں اتنا قیمتی درس چل رہا ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو یہ کام چھوڑ دیتے بعد میں کر لیتے انہوں نے کہا کہ مرگیوں کو دانہ ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن جس شخصیت نے مجھے اس دانہ ڈالنے کا آرڈر کیا ہے اس کے آرڈر کو ماننا ضروری ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیالے بار آگے انہوں نے دلیل دی دلیل سمجھیں دلیل کیوں ضروری ہے وہ نے کہا جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں فرمایا کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو وہ خدا کیا ہو جائے گا بولو بھائی ناراض ہو جائے گا تو حدیث کا درست تو انسان اس لیے دیتا ہے نا تعلیم تو اس لیے کرتا ہے علم دین تو اس لیے پڑھاتا ہے کہ کیا ہو یہ میں اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اپنے والدین کے حقوق کا اس قدر خیال کیا ہے کہ ان کی غیر ضروری اور جس کو آپ غورت میں کہتے ہیں بلکل ایسے مطالبات جن کی کوئی لوجک نہیں بنتی ایسے مطالبات میں بھی اس بات کا خیال کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور آج کی جو نسل ہے جو آج کی اولاد ہیں اس کے میں اگر آپ کو حالات بتانا شروع کر دوں تو میرے دل میں وہ قوت نہیں ہے میرے آساب میں وہ داقت نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کو اپنی زبان سے بیان کر سکوں اس طرح سے والدین سے بات کی جاتی ہے اس طرح سے جیسے وہ اس کے کیا ہو بلازم ہو اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس تربیت میں اور یہ بگاڑنے میں دخل بھی کس کا ہوتا ہے والدین کا ہوتا ہے اپنے بچوں کو آپ نے انگلیش اسکول میں ایڈمیشن دے دیا میس گیدرنگ میں پٹھا دیا جوان لڑکا جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لائف کو انجوائے کر رہا ہے مذہب بالکل نہیں سکھایا جاتا وہ یہ لیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے میڈیا آزاد کر رہا ہے لڑکیوں کو اپنا بوائی فرینڈ خودی سیلیکٹ کرو لڑکوں کو کہہ رہا ہے اپنی گرل فرینڈ کا انتخاب کرو جب یہ کلچر ملے گا اولاد کو تو یاد رکھو یہ ہے کس کا کلچر مسلمانوں کا ہے یا گوروں کا ہے بتاؤ مجھے تو جب آپ گوروں کے کلچر کو فالو کریں گے تو آپ کے اندر صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آئیں گی یا گوروں والی آئیں گی تو گورے تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں جتنی آج کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں گورے اس سے زیادہ برا سلوک کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی اولاد آپ کو بڑاپے میں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو تو شکر ادا کریں کہ ایسے محول میں رہ کے بھی وہ آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے اس پر شکرانے کے نفل پڑیں میرے پاس والدین آتے ہیں اولاد یہ کر رہی ہیں اولاد یوں کر رہی ہیں میں کہتا ہوں آپ نے اس کو محول کیا دیا ہے تعلیم کے لیے یہ محول دیا ہے میں کہتا ہوں یہ غنیمت ہے جتنا کر رہی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اولڈ ہاؤس میں آپ کو داخل نہیں کیا اور میں نے کہا تھوڑا سبر کریں آپ کی اولاد نے آپ کو گھر میں تو رکھ لیا نا بڑاپے میں ٹھیک ہے خدمت نہیں کر رہی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو یہ سزا ملے گی کہ ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ ان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگی یہ ہونے والا ہے تو اللہ کے بندوں اپنی جان پہ بھی رحم کرو اپنی اولاد میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں بلکہ کون ہو سکتا ہے تعلیم تو ضروری ہے اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دے لیکن یہ بات یاد رکھو اسکولوں میں تعلیم ہے تربیت نہیں ہے اسکولوں میں بگاڑا جاتا ہے بگاڑا جاتا ہے اسکولوں کے اندر اللہ ماشاءاللہ کسی کے گھر کا محول بہت مظلوم ہے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اسکولوں سے اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں باباپ کی خدمت کرنے والے بھی نکلتے ہیں لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جن کے والدین نے ان پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھا ہوا ہوتا ہے بچپن سے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے باب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین نے کنٹرول والدین آج اولاد کی فکر کرتے ہی نہیں ہیں چھوڑ دیا جوان لڑکی کو لڑکے ٹیوٹر لگوا کے دے دیا ایک خاتون تھی حیاء پہ ان کے بہت سارے مضامین آیا کرتے تھے میں بڑا متاثر ہوتا تھا وہی شرم و حیاء پہ بہت اچھے مضامین لکھتی ہیں پتہ یہ چلا کہ ان کی جوان بیٹی بڑی خوبصورت بھی تھی اس کو ٹیوشن لگوا کے دے دیا ایک جوان لڑکے سے وہ لڑکا بند کمرے میں ان کی بچی کو پڑھا رہا ہے ٹیوشن کمارا لڑکا ہے جوان لڑکی بھی کیا ہے جوان بند کمرے میں روزانہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور والدہ صاحبہ کیا لکھ رہی ہے حیاء پہ بولتے کیوں نہیں حیاء پہ ان کے پہترین قسم کے مضامین آ رہے ہیں حیاء تو گھر میں حیاء کا محول پیدا ہوگا یہ حالات ہے پھر بوشتے ہیں کہ بچی بھاپی بچی کے چکہ بچی سنتی نہیں تو کیسے سنے گی بھائیو اس کو نہیں سننا چاہیے اس کو بالکل نہیں سننا چاہیے اگر وہ سن رہی ہے تو بے غوف ہے جب آپ نے خود اس کو یہ محول بنا کے دیا ہے شریعت کو تو آپ مانتے نہیں علماء سے دور رکھا بچوں کو اپنے یاد رکھو پہلے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے خوب اچھی طرح سمجھے یہ جملہ خوب سنے اس کو اپنے بچوں سے علماء کی خدمت کروایا کرتے تھے تاکہ بچے علماء کی خدمت کریں گے تو والدین کی پھر اس سے بھی زیادہ کریں گے کیونکہ والدین کا مقام بچوں کے لیے علماء سے زیادہ ہے اپنے والدین کا مقام ہو ایسے تو علماء کا مقام سب سے اچھا ہے لیکن بچے کے لیے سب سے پہلے کون ہے اپنے والدین ہے اور یہ کام پہلے زمانے کے بادشاہ بھی کیا کرتے تھے کیونکہ بادشاہوں کو ڈر ہوتا تھا کہ شہزادے جتنا بگڑیں گے نا یاشی میں اس بگاڑ کا ہم پھر تحمل نہیں کر سکتے خلیفہ حارون رشید تھا یا معمون رشید تھا مجھے ذہن سے نام پوری طرح یاد نہیں ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا امام مالک کے پاس تربیت کے لیے کہ امام مالک کی خدمت کرو جا کے اور یہ ساری تربیتیں کب ہوتی ہیں بچپن میں ہوتی ہیں جب وہ بالکل بالے ہو گیا شعور پیدا ہو گیا اب وہ آپ کے ہاتھ سے نگل گیا اب بیٹھ کے پر اللہ اللہ کرو بس اب پھر جاؤ عاملوں کے پاس روحانی علاج والوں کے پاس تو پہلے کا کام ہوتا ہے یہ تو وہ امام مالک کے پاس بچے کو بھیجا وہ بچہ کیا کر رہا تھا ان کی خدمت کیا کرتا تھا ان کے پاس رہ کے آج والدین بچے کو استاز کی خدمت کرنے نہیں دیتے یہ بتا دو الٹا کرتے ہیں نہیں نہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے سے خدمت لینے والے یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے کو ڈانٹنے والے بچے کے سامنے استاز کی بیزتی کی جا رہی ہے تو بچے کے دل میں استاز کا احترام پیدا ہوگا جب استاز کا نہیں ہے تو پھر باپ کا بھی نہیں ہوگا ہمارے ایک استاز ہیں ان کے بچے بڑے نیک ہیں میں نے اتنے نیک بچے کسی کے اب تک کی ریپورٹ ہے کہ میں نے دیکھے نہیں اللہ ان کو نظر بستے بچائے بہت احترام کرتے ہیں اپنے والد کا اور اس حافظہ کبھی میں بھی ان کے ایک بیٹے کا استاز ہوں انہوں نے کیا کہ ہم نے چونکہ ان کے بچوں کو دیکھا ہے بچپن سے ایک دفعہ ان کے بچے نے گھر میں آکے اپنے استاز کی شکایت لگائی کہ انہیں مجھے بہت ڈانٹ آئے والدہ سے شکایت لگائی والدہ نے کہوں ایسے کیا یوں کیا میں ٹھیک ہے اببا آئیں گے تو اببا میں بتاؤں گی تمہارے شکایت لگائیں اببو جب گھر میں آئے تو اببا سے بتایا کہ اببو نہیں بلکہ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو نا فلاقاری صاحب نے بہت سختی کی ہے استاز ہیں انہوں نے اب دراجاتی ان سے پوچھیں کیونکہ وہ استاز جو ہمارے ہیں وہ بھی بڑے محتمی ہیں اور بڑے ان کی وجہات ہے تو ان کے بچے کو تو کوئی چھیڑتے ہیں ان کو تو بہت ہی غصہ آنا چاہیے کہ میں اتنا بڑا عالم میں اتنا بڑا گفتی اور میں اتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں میرے بچے کو فلاقاری صاحب نے کیسے ہاتھ اٹھایا یا کیسے اس کو ڈھانٹا تو ان کو تو غصہ آنا چاہیے تھا نا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا گولا تم نے اممہ سے شکایت لگائی ہے اپنے استاز کی اببا اڑا ایسے ایسے کیا میرے ساتھ کبیٹہ یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے اس کے بعد اگر تم نے گھر میں آکے اپنے استاز کی شکایت لگائی تو تمہارے استاز نے تمہیں جتنی تمبی کی ہے نا اس سے زیادہ تمبی کون کرے گا میں کروں گا اسی کو کہتے ہیں باعدب با نصیب بے عدب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی استاز آپ کے بچوں کو کھوٹا پیٹتا رہے یہ غلط ہے اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ جائیں اس کو شکایت استاز سے الگ سے ملیں بچوں کے خامخواہ کی سختی کرنا اسے بچوں کو نقصان ہوتا ہے بلاوجہ کی سختی کرنے سے بچے کی ذہنی کروت رکھتی ہے الگ سے جا کے اس کو سمجھائیں اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ استاز باز نہیں آرہا بچے کو وہاں سے نکال لیں لیکن بچے کے سامنے استاز کی برائی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ایک دفعہ اس کے دل سے استاز کا احترام نکل گیا تو پھر وہ کبھی اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا پھر نہ مسجد کے امام کو امام مانے گا نہ علماء کو علماء مانے گا نہ اپنے باپ کو باپ مانے گا آخر میں نتیجہ یہاں آئے گا ہمیں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے ہمیں تو بچے کے بچے کو جو ہے نا بچے کو احترام سکھائیں ہاں خدمت میں واقعہ سنا رہا تھا امام مالک کا کہ وہ بادشاہ نے اپنے اس پیٹے کو بھیجا کہ بھئی جا کے ان کی خدمت میں رہو ان کی خدمت کرو بچپن میں بچہ بات مان لیتا ہے وہ خدمت کرتا ہے وہ آپ اس کو جس محل میں ڈالیں گے ڈھل جائے گا تو ایک دن وہ آئے اور دیکھا کہ بادشاہ آیا اس نے دیکھا کہ وہ بچہ لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے امام مالک تھے یا اس زمانے کے کوئی اور بزرگ تھے میں واقعے کے شخصیات ان کو زیادہ فوکس نہیں کرتا میری کوشش ہوتی جو واقعہ جو اصل جس سوق مل رہا ہے اس کو زیادہ اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے تو وہ لوٹے سے ان کو وضو کروا رہا ہے اپنے استاذ کو اور استاذ اپنے پاؤں دھو رہے شہزادہ وضو کر آ رہا ہے کس کو عالم کو شہزادہ بادشاہ بادشاہ کے لوگ یعنی حکومتی لوگ وہ وضو کر آ رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اپنے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے اپنا بچہ آپ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا آپ تو بچے کو بگاڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کیوں بھائی اس سے خدمت تو لے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے پاؤں خود کیوں دھیر دھو رہے ہیں یہ کیوں نہیں دھو سکتا اس کو چاہیے کہ آپ کے پاؤں خود دھوئے آپ کو نہ دھونے دے یہ بادشاہ کوئی شعور ہے اس زمانے میں کہ بھائی اگر یہ ابھی سے نہیں سیکھے گا یہ تو کیا بن جائے گا یہی تو ہو رہا ہے آج کل حکومتی ہے ہلکاروں کا حال تربیت وربیت ہے نہیں بیٹا ہی باپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے بیٹا ہی باپ کو مروا دیتا ہے ہوتا نہیں ہوتا بیٹا نے باپ کو مروا دیا وہ اس نے بھائی کو مروا دیا فلانے نے اپنی بیوی کو مروا دیا کہتے ہیں انہوں نے نہیں پتا مروا ہے کہ نہیں مروایا لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ علم تو یہ اسی وجہ سے تو بہر احسار ہے حساب کتاب تو میرے بھائی اپنے بچوں کو علماء کی محفلوں میں بھیجا کرو انشاءاللہ اس سے جتنے مردی بگڑ گئے مگر آپ کا احترام بڑاپے میں کریں گے خدمت کریں گے ان کو پتا ہے کہ بدگمان بھی نہیں ہو رہا کہ جو نہیں جاتے وہ خدمت نہیں کرتے بہت سے ہم نے دنیا دار دیکھے ہیں وہ بڑی خدمت کرتے ہیں دیندار پیچھے رہ جاتے ہیں دنیا دار آکے نکل جاتے ہیں قائدہ کلیہ نہیں ہے اکثر ہی ہے اکثر ہی ہے کہ دین ہوگا تو پھر احترام آئے گا خدمت کرو گے دین نہیں ہے تو ان کو بوجھ سمجھو گے اور گوروں کے حالات سے عبرت حاصل کرو ان کے پاس ایمان اور دین نہیں ہے تو کیا حال کر دیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اس کی وجہ سے کم از کم ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے